قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کا لاہور میں ٹرافک چالان ٹرافک وارڈن کے مانگنے پر بابر آزم ڈرائیونگ لائسنس نہ دکھا سکے اور ان کا چالان ہو گیا آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کا لاہور میں ٹرافک چالان ہو گیا ٹرافک وارڈن کے مانگنے پر بابر آزم ڈرائیونگ لائسنس نہ دکھا سکے اور ان کا چالان کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کا لاہور میں ٹرافک چالان کر دیا گیا دو ہزار روپے کا چالان کیا گیا ہے اور ٹرافک کے قوانین کی پابندی جو نہ کر رہا ہو آج کل اس کے چالان ہو رہے ہیں اور بابر آزم بھی اس کے ذات میں آئے ہیں سپورٹس ہیڈ احمد رزا مرسد موجود احمد رزا آگاہ کیجئے یہ بلکل ایسے ہی ہے باگستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم ان کا ٹرافک کے ذات کے اخلاف وردی کے اوپر ان پر چالان ہوئے ہیں اور وہ چالان انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو سپر سٹار کہہ کے جو ہے وہ اس کے اوپر آرگو کرتے انہوں نے بھی ہے جو ان سے جب وارڈن نے لائسنس مانگا تو اس میں اتفاق ان کے پاس لائسنس نہیں موجود تھا اس تفاق وارڈن نے ان کا دو ہزار روپے کچھلان کیا ہے اور انہوں نے بے کیا جرمانے کے طور پر اور ایک اچھے شہری ہونے کے ناصر پر انہوں نے جنابنا حق ادا کیا ہے اور اس بات کے اوپر وہ کرنے اس طور پر کہ وہ ان خلاف وردی کی ہے تو ان کو جرمانہ ضرور پر کرنا چاہیے بھارت میں بڑکاپ کے لیے جانے سے پہلے انہیں جو ہے وہ دو ہزار روپے کے جرمانہ ادا کیا کرنا پڑا ٹھیک ہے احمد رزا بہت شکریہ آپ کا